اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے کون سے کام ہیں جو ایک انسان کو بطور خاص ایک مسلمان کو قبر کے عذاب سے بچا سکتے ہیں تو آج کی اس درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کو اپنا کر یا جن پر عمل کر کے ہم اور آپ اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچا سکتے ہیں سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز کہ جس کے بغیر کوئی بھی انسان کسی بھی عذاب سے اور پریشانی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اور وہ چیز ہے توحید کی دولت ایمان کی دولت جیسا کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ستائیس کے ٹونٹی سیون کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ کلمہ توحید کے ذریعے ایک مومن اور مسلمان شخص دنیا میں بھی ثابت قدم رہتا ہے اور جب اس کی آخرت کی زندگی شروع ہوگی تب بھی وہ ثابت قدم رہے گا اور اسی مفہوم کو سعی بخاری کے ایک حدیث کے اندر حدیث نمبر چار ہزار چھے سو ننانوے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو یہ پہلی چیز دوسری چیز ہے ہم اور آپ کی نیکیہ اور ہمارے اچھے آمال مستدرک حاکم کی ایک صحیح روایت ہے حدیث نمبر چودہ سو تین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر فرمایا کہ مییت کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو وہ پلٹنے والوں کی آواز کو سنتا ہے یعنی ان کے جوتوں سے ان کے چلنے سے جو آواز پیدا ہو رہی ہوتی ہے اس آواز کو سنتا ہے اور اس کے بعد جب اس کی قبر کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ نیک ہے تو اس کی نماز اس کے سر کے پاس آ جاتی ہے اس کا روزہ دائیں طرف اس کی زکاة بائیں طرف اور بقیہ جو اس نے صدقات اسی طریقے سے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا صلح رحمی کرنا لوگوں کے ساتھ احسان کرنا بقیہ نیکیاں اس کے پیر کی طرف آ جاتی ہے اب چاروں طرف سے پروٹیکشن یہ سب کر لیتی ہے نیکیاں یہ اچھے عمال کہ اب اس بندے کے پاس کسی بھی طرح کی سزا اور عذاب اس کے پاس اب نہیں آ سکتا تو ہماری نیکیاں جو ہے نا یہ قبر کے اندر ہمارا پروٹیکشن کریں گی ہماری حفاظت کریں گی اور قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لیں گی اس لئے بنا سوچے سمجھے ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے عمال کرنے چاہیے اللہ رب العالمین کی اللہ کے لئے اگر اچھے عمال ہم کرتے رہیں گے تو ہم اور آپ کو آخرت کی زندگی جب ہماری شروع ہوگی تو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہمیں نظر آئے گا اسی طریقے سے تیسرا کام یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا المانعہ من عذاب القبر سلسلت الحادثی صحیحہ کی روایت اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے گیارہ سو چالیس نمبر کی حدیث ہے فرمایا کہ یہ جو سورہ ملک ہے یہ انسان کو قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے اسی طرح کی ایک چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلم ترمیزی کے حدیث کے حوالے سے بیان کیا دو ہزار آٹھ سو اکیانوے نمبر کی حسن درجے کی حدیث ہے فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کی تیس آیتیں ہیں اس سورہ نے ایک انسان کے حق میں سفارش کی تو اللہ نے اس کی سفارش کو قبول کر کے اس انسان کو بخش دیا اس انسان کو معاف کر دیا تو یہ بہت عظیم سورہ ہے کسرس سے اس کی تلاوت کرنی چاہیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ تھا کہ آپ بغیر سورہ ملک کی تلاوت کیے آپ سوتے نہیں تھے سونے سے پہلے آپ سورہ کی تلاوت کر لیا کر دیتے ہیں یہ تین کام چوتھا کام یہ ہے جو ہم اور آپ کو بچنا ہے دیکھیں کہ کوئی بھی انسان گناہ کرے اور کوئی بھی گناہ کرے کسی بھی طرح کا گناہ کرے تو اس کی سزا اسے مل سکتی ہے اللہ کی طرف سے خاص طور سے بڑے بڑے گناہوں کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے اور آخرت کی زندگی جب شروع ہوگی تو وہاں بھی مل سکتی ہے لیکن کچھ خاص گناہ ایسے ہیں جن کی خاص وعید اور خاص سزائیں سنائی گئیں وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی جو سی بخاری کے حدیث حدیث نمبر 218 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر دو گناہوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ یہ دو گناہ ایسے تھے کہ ان کے کرنے کی وجہ سے ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور بہت معمولی ہم بچ سکتے ہیں ان گناہوں سے وہ کیا ہیں ایک چگل خوری کرنا ایک کی بات دوسرے کے پاس دوسرے کی بات اس کے پاس یہ چگل خوری کرنا اس سے ہم بہت آسانی بچ سکتے لیکن نہیں بچتے اور جب نہیں بچتے ہیں تو کیا ہوگا ایسے بندے کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا اور دوسرا گناہ کیا پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا پیشاب کے قطروں سے اس کی چھیٹوں سے اپنی حفاظت نہ کرنا انسان کھڑے کھڑے پشاب کر لیتا ہے قطرے اس کے کپڑے پر آ جاتے ہیں یا کبھی استنجہ نہیں کرتا ہے بغیر پانی کے بس یوں ہی جا کر پشاب کر کے چلا جاتا ہے تو یہ چیز انسان کو قبر کے اندر عذاب دے سکتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب اشارہ کیا یہ چار چیزیں ہو گئیں پانچویں اور آخری چیز اس درس کے حوالے سے وہ یہ کہ ہم خصوصی دعاوں کا احتمام کریں قبر کے عذاب کو ہمیں معمولی نہیں لینا چاہیے حضرت عثمانی غنی روی اللہ تعالیٰ نو قبر کے پاس بیٹھ کر رویا کرتے تھے اتنا زیادہ روتے تھے کہ آپ کی داڑی آنسو سے بھیج جایا کرتی تھی جبکہ بخشے بخش آئے تھے لوگ پوچھتے تھے کیوں اتنا روتے ہیں تو کہتے تھے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے یہ اگر ٹھیک ہو گئی تو بقیہ اس کے بعد کے سارا سفر بلکل سکون سے گزرے گا لیکن اگر یہی پہلے پڑاوں پر ہم ناکام ہو گئے تو بات کا پورا سفر دشواریوں اور پریشانیوں سے برا ہوا ملے گا تو ہم اور آپ کو قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک کام جو کرنا ہے وہ خصوصی دعاؤں کا احتمام سعی بخاری کے حدیث سنبر 832 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور اس دعا میں ایک جملہ ہے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبری اے لا میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی فرماتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ ماغا کرتے تھے تو اگر ہمیں قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو ہمیں خصوصی دعاؤں کا احتمام کرنا چاہیے چاہیے عربی میں کریں اردو میں کریں اپنی مادری زبان میں کریں جو بھی ہماری زبان ہو ہم اس زبان میں اللہ سے قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا اور جب قبول کرے گا تو ہمیں اللہ قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا تو یہ بنیادی طور سے پانچ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے توحید کے حفاظت کریں ایمان کی دولت کو بس یوں ہی دوسروں کے لئے لٹاتے نہ فیرے ایمان کی حفاظت کریں نمبر دو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کرتے رہیں کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں نمبر تین سورہ ملک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اپنی روٹین میں شامل کریں نمبر چار دو گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے خاص طور پر قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے ایک چگل خوری کرنا اور دوسرے پیشاب کے قطروں سے حفاظت نہ کرنا تو ان دونوں چیزوں سے بچنے کا احتمام کریں اور پانچوی چیز وہ یہ کی خصوصی دعاوں کا ہم احتمام کریں قبر کے عذاب سے بچنے کے لئے تو انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا رب العالمین ہم سبی کو اس کی توفیق دے اور ہم تمام مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسرے پیشاب کے عذاب